بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کا ایک روزہ جسمانی ریمانٹ ایٹی سی نے پولیس کے حوالے کر دیا اسلامباد پولیس نے گریفتاری سترہ گھنٹے بعد ظاہر کی تفتیشی آفیسر نے دس روزہ ریمانٹ کی استدعہ کی صدیق جان نے عدالت کو بتایا چودری پلازہ پر صرف میڈیا تھا پولیس والا شیلنگ سے گر گیا اسے ہم نے ریسکیو کیا صدیق جان کو بیس گھنٹوں سے کھانے اور پانی سے محروم رکھا گیا سر بول کے شکریہ کرتا ہوں شویب صاحب کا سمی برہیم صاحب کا سب کا بول کا آج جو دوست ہے ہم سب کا شکریہ سر ہم آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پر قائم ہیں جو بات کر رہے تھے وہ کریں گے صدیق جان کا حوصلہ سترہ گھنٹے بعد بھی بلند کہا تشدد نہیں ہوا سینئر صحافی کو چہرے پر کپڑا ڈال کر پیمز اسپتال لائے گیا سی ٹی ڈی اہلکار صدیق جان کو پیمز سے لے کر روانہ ہو گئے صدیق جان کے اوپر کے کیس مقدمہ بھائی سمی برہیم صاحب پہ کیس عمران ریاض صاحب پہ کیس ایک کے بعد ایک کیس کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں تک پہ تماشا لگایا بھائی ظلم کیے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کے آفیس کے باہر سے لے گئے ہیں صدیق کو پوچھ لوگ کوئی پوچھ رہا ہے کوئی جواب دے رہا ہے کوئی بات ہے ایک سو دو دفعہ ہمیں بند کیا ہے پیمرا نے جب سے دو دار سولہ سے لے کیا اب تک ہنڈرین ٹو ٹائنز بنانا ریپبلک میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہوگا بھائی جو اس طریقے کا ہو رہا ہے اس پک پاکستان کے اندر بول نیوز کے کوچھ چیرمن شیپ شیف کی صدیق چاند کی گریفتاری کی شدید مضمت کہا دن دہارے ہمارے آدمی کو اقوا کر لیا گیا مرکز کی حکومت میں جب بھی آتے ہیں یہی کرتے ہیں مزید بولے صدیق چاند سمیب رہیم اور عمران ریاض خان پر مقدمہ بنا دیا ہمارے لوگوں پر ایک کے بعد ایک کیسز منائے جا رہے ہیں ظلم کی بڑی داستان ہے بول لانچنگ کے بعد سے ایک سو دو بار بند ہو چکا ہے عمران خان کی صدیق چاند کے اقوا کی شدید مضمت ٹویٹ میں کہا جو بھی حق اور سچ کی بات کرتا ہے شرمناک طریقے سے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے عمران ریاض جمیل فاروقی صابر شاکر سمیب رہیم غلام حسین موید پیرزادہ پر تشدد کیا گیا عرشت شریف کو شہید کر دیا گیا بول کے کوچ شیرمن کو بھی نشانہ بنایا گیا بول اسلام آباد کے بیورو چیف صدیق چاند کی گرفتاری کراچی سے خیبر تک احتجاج صحافیوں وکلا اور سیویل سوسائٹی کی شدید مضمت پی ایف یو جے کے ملک گیر احتجاج کی قول صدیق چاند کی فوری رہائی کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا تھا حکومت بوکلاٹ کا شکار ہے عملی طور پر مفلوج ہو چکی ہے اسلام آباد ہائے کورٹ بار کا کوچ شیرمن بول شویب شیخ کو خط لکھا بول نیوز نے بہادری کے ساتھ سچائی کو دکھایا عدلیہ کے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش چیز چسٹس عمر اتابندیال نشانہ محمد قان پھٹی کی ویڈیو لیگ پولیس تحلیل میں ویڈیو کس نے ریکارڈ کی ویڈیو میں عدلیہ کے معزز ججز کو نشانہ کیوں منایا عدلیہ کے خلاف منظم مہم کیوں شروع کی گئی اس گھناؤنی سازش کے پیچھے کون ہے اور بڑی عدالت میں بڑے کیسز عمران خان قادلیہ کا احترام لاہور ہائی کورٹ میں پیش پیدل چل کر معزز عدالت کے روبرو پہنچے چار مقدمات میں حفاظی زمانت منصور دہشتگردی کی دفعات کے تحت دو کیسز میں ستائیس مارچ نیپ کیسز میں اٹھائیس مارچ تک حفاظی زمانت منصور ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب پتہ چلا کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز.com اور دیکھتے رہیے بولنیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاب جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا صفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں موسیقی موسیقی